نمسکار جائے ہند وندے مہترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر وہیں دوستو جمہو قسمیر کو لے کر بڑی خبر سامنے آرہی ہے پی ام موڈی کے دوارہ جمہو قسمیر میں ہوئے ائر فورس اسٹیشن پر ڈران اٹیک کو لے کر بڑی بیٹک کی جارہی ہے جس کے چلتے پاکستان کے پردان منطری عمران خان کو بڑا جھٹکا اور بوخلات نظر آرہی ہے تو وہیں جمہو قسمیر کے اندر پھر سے ایک بار سرجکل کرنے کی تیاری میں پی ام موڈی اس بڑی بیٹک کے بعد میں جمہو قسمیر سے پی ام موڈی نے بڑا اعلان زاری کر دیا ہے کہ اگلے سات سے آٹھ دنوں کے اندر پھر سے پاکستان کے اوپر سرجکل سٹرائک کیا جائے گا جس پر کار پلواما کے دوران کیا گیا تھا ویسا ہی اب اٹیک کیا جائے جا جس کے چلتے ہیں باکستان کے اندر چیپ میں بڑا ہڑ کمپ مچا ہوا ہے تو وہیں دوسری اور جمہو قسمیر کے نیتا فاروق عبداللہ محبا مکتی کے دوران دیئے گئے بیانوں کے بعد میں بڑے طور پر خبر سامنے آرہی ہے اور کافی زیادہ بوال بھی مچاتی ہوئی نظر آرہی ہے جمہو قسمیر کی نیتا محبا مکتی اس بیچ میں یہ بھی بڑی خبر سامنے آرہی ہے ائر فورس ٹیسن پر این آئی اے کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے اس کے چلتے آرمی بھی لگا تار اس پورے کھیل کی جانچ پر تال سرو کر دی گئی ہے وہ یہ آپ کو بتانے کی اس ڈرول اٹیک کو لے کر کافی زیادہ بوال بھی مچا ہوا یا تک کی بیجے پی کے نیتاؤں سے لگا کر وپکس کے نیتاؤں نے بھی یہ بھی بیان دیا ہے کہ ایک بار پھر بھارت اور پی اے موڈی پھر سے سرجیکل سٹرائک کرنے کی تیاری میں تو اس بیچ میں وپکس کے نیتاؤں نے یہ بھی بڑے آروپ لگا دیئے کہ اب ویدان سبا کے چناو دو جار بائیس کے نزدیک آنے والے اسی وجہ سے جب مقسمیر کے اندر ہونے والے چناو کو لے کر بھارت اور پی اے موڈی کے دوارہ ان کے اوپر بڑا اٹیک یا پھر ان کے اوپر سرجیکل نہیں کیا جارہا وہ یہ آپ کو بتانے کی راول گاندی اور سونیا گاندی سے لگا کر محبوبہ مقتی نے بھی بڑے طور پر بیان دیا کہ پی اے موڈی چناو کا ویٹ کر رہے اسی وجہ سے سرجیکل اور پاکستان کو زباب نہیں دیا جارہا ہے جائے ہند وندی ماترم